اسی سینے میں دل ہے دل میں آدھا ہے آدھا میں حیاء ہے حیاء میں نزاکت ہے نزاکت میں شوکی ہے شوکی میں شرارت ہے شرارت میں گصہ ہے گصہ میں بناوٹ ہے بناوٹ میں اپناہٹ ہے اپناہٹ میں چاہت ہے چاہت میں شفقت ہے شفقت میں الفت ہے الفت میں پیار ہے پیار میں محبت ہے محبت میں عبادت ہے روسی عبادت کا نام تو ذات محمد ہے ہم سرکار کی ملاد منانے آئے ہیں ہمیں سملنے کی کوئی نہ کہا جائے میرے سرکار نے دنیا کو سمالا ہے اور میرے سرکار کے صدقے میں پوری کائنات سملہ ہوا ہے اور جو میرے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ سملتا نہیں بلکہ دنیا والے کو سمال دیتا ہے بولے حضرت معاولہ چانی آپ نے دیکھا ابھی سلمان عزری صاحب نے کیا بولے ان کو کیا ہو گیا اس لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں اپنے لوگ مجھ کو بتا رہے تھے میں کہا حالات سے سمجھو تھا غلام نبی نہیں کرتا ہم نے تاریخ پڑی ہے یہی تاٹا کی دھرتی تھی اللہ مارشد القادری کو جیل کی سلاکھوں میں بن کر کے کہا تھا اللہ مارشد القادری یہ تاٹا ہے تاٹا جمشک پور یہاں نبی کے سنت پر عمل کرو گے جیل کی سلاکھوں میں بن کر دیا جاؤ گے تو اللہ مارشد القادری نے جیل کی سلاکھوں سے ہم خلاموں کا باز دی تھی اور انگریزوں کے خلام کو للکھار کے کہا تھا اوہ دنیا والے سنو سنو ہم اس نبی کے خلام ہیں جو نبی جیل میں جانے سے انہی درتا ہے ان کا دیوانہ جیل میں جانے سے کیسے جائے جیل کی سلاکھوں میں بن کیا آپ فرماتے ہیں نبی کے حق و صداقت کی بات کہنے کی بنیاد پر اللہ مفضل خیر آبادی کو جیل کی سلاکھوں میں بن کیا گیا تھا میں نے تاریخ پڑی ہے بادر شاہ زفر کو جیل کے اندر بن کیا گیا تھا وہ بادر شاہ زفر سے لے کر اللہ مفضل خیر آبادی تک اللہ مفضل خیر آبادی سے لے کر اللہ مارشد القادری رئیس القلم تک سب نے یہی کہا تھا اے ظالمے زمانہ سر لے ہم تمہاری تھمکیوں سے خواب کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں یہ سر ہمیں ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے اور دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں جتنی بھی دنیا کے اندر گرانتیں ہیں کتابیں ہیں سارے کتابوں کے اندر ایک اللہ کی پرشنسہ کی بات گئی گئی ہے اب میں سول و تاری کو گورک پور گیا گورک نات کے مندر کے بگل میں میری تقریر تھی بہت سارے بڑے بڑے بیدوان موجود تھے بہت سارے لوگ بولتے حالہ ٹھیک نے میں کہتا ہوں حالہ سے سمجھوتا دیوانہ نہیں کرتا میں گورک پور کی دھرتی پر کہا سنو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم ایک اللہ کی بھکتی کرتے ہیں ہم ایک اللہ کی پرشنسہ کرتے ہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم یار ہم اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ کی بندگی صرف انسان ہی کرتا کول کائنات کیا کرتا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ کہکشا کیا ہے سارے اندر سب کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ ہے آپ کہو گے مولانا کیسے میں نے کہا آگ میں اپنی کتاب کی بات نہ کہکے میں اپنی کتاب کا حوالہ نہ دے کر کے میں تمہاری کتاب کے بعد کر کے میں دنیا والے کو پیغام دیتا ہوں کہ تیرے کتابوں کے اندر بھی اللہ کی بھیدانیت کا ذکر آسمان کے چاند کے تاروں سے زیادہ چلک رہا ہے یا لکسی بات ہمارے پنڈیتوں نے تمہیں گمراہ کیا چطرویدی بابا دھام سے لے کر باسو کی نا تک باسو کی نا سے لے کر کدار نا تک اور کدار نا سے لے کر فیض آباد تک تقریر کیا ہے بنارس کی باتی میں بول کے آیا ہوں میں کہتا سنو تمہاری کتابوں کے اندر تمہاری گرنٹوں کے اندر تمہاری پستکوں کے اندر بھی ہمارے ایک اللہ اور اسلام کی سچائی کا جو پرشنسہ کی گئی ہے ساری بات ہے آسمان کے چاند کی طرح چمک رہا بھولے مولانا بتا دو میں انگاز تیری کتاب کے اندر بھائی شوران کا ایک چپٹر سناتا ہوں سنو یا لکسی بات ہے جب سارت سے نکلتے ہیں وہاں ایک برگت کا پیڑ ہے اس پیڑ کے نیچے بہو سارے پرامن لوگ پنڈک لوگ چندہ مانگتے ہیں گاڑی ٹیک ٹیک کے چندہ مانگتے ہیں گاڑی روک روک کے چندہ مانگتے ہیں حالانکہ چندہ دینے کے بعد جب کوئی کچھ دیتا ہے جانتے ہو کیا کرتا تشتری ہوتی ہے اس میں کچھ پانی ہوتا کچھ تیل ہوتا شرکتا رمنت پڑھتا اوم گرپانی دانم جان بھارم سیری سیچی شم چالکم برہم روپم پڑھتا ہے مگر ترجمہ نہیں کرتا میں نے کہا سنو تیری کتاب کا ارتھی کیا کہتا ہے تیری کتاب کے چپٹر کیا کہتے ہیں تیری کتاب کا مواد کیا کہتا ہے تیری کتاب کا عنوان کیا کہتا ہے سنو میں نے کہا گئی تھا تمہاری کتاب نمو نمستے ہر مندیروں سے آواز آتی ہے ہر پنڈیتوں کی زبان سے آواز آتی ہے مگر ترجمہ کی صدا کسی برامن نہیں سنائے گا کوئی پنڈیت نہیں سنائے گا آج چترویدی سناتا ہے اور یہ میرا ایمان کہتا ہے آؤ گوگل سے پوچھو آج چترویدی کی بات نہ ماننا میں چندر پورا سے آیا ہوں میری زبان غلط ہو سکتی ہے لیکن جس گوگل پہ پوری دنیا کو اعتبار ہے کوئی مسئلہ ہو تو گوگل سے پوچھتا ہے اس گوگل سے پوچھ اے گوگل ذرا بتا ابھی نکال کے پوچھ اے گوگل بتا پوری دنیا کے سارے انسانوں میں سارے انسانوں سے تہتر انسان کون ہیں سچا انسان کون ہیں سب سے تہتر انسان کون ہیں گوگل بولتا نظر آ رہے گا سارے اچھوں میں اچھا جو انسان کہا جائے سارے بہتر میں جو بہتر کہا جائے اس بہتر انسان کا نام محمد رسول اللہ ہے آج اشترزہ نہیں بولتا گوگل سے پوچھ لیجیے گا کل پھر میری بات پوچھے گا گوگل بولتا ہے سارے انسانوں میں سب سے بہتر انسان میرا نبی ہے ساری کائنات کے رہنماوں میں سارے رہنماں سے بہتر وہ آمنہ کا لال ہے تب ہی تو پنڈیتوں نے ترجمہ کرنے پر مجبور ہو گیا کیا مطلب یہ ہوا یہ چار یہ سورج یہ دیوی یہ دیوتا یہ پیڑ یہ پودا یہ شمس یہ قمر یہ شجر یہ حجر یہ برتا یہ بہر یہ زمین یہ زمان یہ مکی یہ مکہ یہ ہور یہ خلمہ کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے عبادت کے قابل کون ہے گیتا ایک امہ وہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے نحناش تکنچن قیامت تک دوسرا نہیں ہوگا جو ایک ہے وہ جنم نہیں لیتا جو ایک ہے وہ جنم نہیں لیتا وہ سب کو جنم دیتا ہے اور جو جنم دیتا ہے وہ جنم نہیں لیتا جو جنم لیتا ہے وہ اشور نہیں ہوتا جو جنم لیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا جو جنم لیتا ہے وہ پرماتما نہیں ہوتا جو جنم لیتا ہے وہ پر بھنے ہوتا جو جنم دیتا ہے اسے اللہ بولتے ہیں اس کو تم اپنی زبان میں عشور بولتے ہو لیکن تم نے ترجمے میں فیر بدل کیا جب میں گورکپور کے اندر یہ بات کہہ رہا تھا ہمارے بہت سارے لوگ بول لیتے ہیں یار یوپی میں جا کر جھارکھنڈ کا خطیبہ اس کا بولتا میں نے کہا سنو نبی کا دیوانہ جب آگ میں جانے سے انہیں ڈرتا ہے تو نبی کا دیوانہ جیل ملے گا ہمارے سینے میں نبی کا عشق ہے ہم یہ کہتے ہوئے دنیا کو بتائیں گے ہم نبی کے نام پہ مر مر کے جی لیں گے نبی کے نام پہ زہر بھی دو دو پی لیں گے جیل کی روٹیاں کیا جیل کی کھچڑیاں کیا ہم بغیر کھچڑیوں کے اللہ اور اس کے نام ہی میرے لیے سب کچھ ہے دنیا والے کو یہ کی پیغام ہے یہ کی سندیش ہے جو ایک ہے وہ جنم نہیں لیتا اور تم نے کہا وہاں جنم لے لیے وہاں جنم لیے فلانا یہ فلان کی جنم دھرتی ہے میں کہتا ہوں سنو جو کائنات کا نبی ہے وہ جنم کہاں لیا ہے تمہارے کتابوں نے کھنڈن کیا آج اے باد اے بات ہوتی ہے مسیدوں کی عدقہ پہ یہ فلان جنم لیا اس کو توڑ دیا جائے طاقت کے بنیاد پہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو طاقت کے بنیاد پہ کسی مولوی والے کو دیکھا دوپی والے کو دیکھا داڑی والے کو دیکھا ماں لنکلی کا شکار کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں میں نے بڑے بڑے طاقتوروں کی طاقت کو دیکھا ہے تیرے پاس کا اقتدار ہے تیرے پیاس کا گھمنڈ ہے تیرے پاس کا طاقت ہے اما یار جو جانتے ہو پندرہ سال تک جس کو بخار نہ ہوا تھا جس کو اپنی دولت پہ ناس تھی جس کو اپنی طاقت پہ ناس تھا سونے کے پلنگ پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا سونے کے کرسی پہ بیٹھ کے خطاب کرتا تھا اور کہتا تھا انا رب حکم العلا مجھے خدا کہو مجھے اللہ کہو رب نے اس کے غرور کو مٹایا تو جانتے ہو موسیٰ نے سمندر میں لاتھی مارا راستہ دے دیا اور جب وہی جس کو اپنے آپ خدا کہلاتا تھا جب دریا میں گیا تو اس لیے خدا کی ذات پہ خدا کی ذات کے سامنے غرور نہ کرنا خدا کی مار میں آواز نہیں آتی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں خندار برباد ہوتا ہے آپ نے دیکھا یزید برباد ہو گیا خدا کی مار سے اور میرے رب نے میرے حسین کو اوچا کیا ایسا اوچا ہوا کل بھی حسین سب کے دلوں میں تھا آج حسین سب کے دلوں میں اس لیے میں کہتا ہوں اے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے اللہ کے گردیر ہے اندھیر نہیں ہے ظلم نہ کرو تاریخ کے حقائق کو چھپانے والو یوٹیوب کے اندر مسلمانوں کی ساری طرح تباریخ جتنے ہیں سارے سب کو سب چھپایا گیا کبھی جانوا پی پہ مسئلہ کبھی ہمارے جامعہ مسئلہ پہ مسئلہ کبھی ہمارے مسلمان بہنوں کی نقاط پہ مسئلہ میں نے کہا میں ساری کتابوں کو کھنڈن کیا پڑھو کتاب چاہے وہ رگوید ہو یجروید ہو اتر وید ہو ساموید ہو کلنگ کی پران ہو مہا بھارت ہو بابت پران ہو شیو پران ہو پرمہ پران ہو اگنی پران ہو ساری کتاب کو لاؤ پھر منوی سمرتی کو لاؤ اور منوی سمرتی کے اندر بتا دو جس کو تم لنگا بابا کو دیکھتے ہو پوجا کرتے ہو ہم کرپان گیان بھارم گیان دینے والے گیان دے دو لنگے بابا کا ذکر منوی سمرتی میں تو دکھاؤ رگمید میں تو دکھاؤ یجروید میں تو دکھاؤ تم نہیں دکھا سکتے قانون لنگا بابا پہ نہیں بنتا ہے قانون ہمارے نقاہ پہ بنایا جاتا ہمارے ہجاب پہ بنایا جاتا میں نے کہا ستیرے سینے میں دیل آئے تو چطرویدی کی بات نہ سنو تم اپنے دھرم کی کتاب پڑھو مریادہ رام پرشتم کے بیوی سیتا جب راور نے اپھرن کیا تھا تو جانتے ہو کیا کیا تھا رام چندر جی نے کہا تھا لیے لچمن ریکہ ہے لچمن ریکہ ہم لوگ بولتے ہیں آج گھر میں چھوٹی آ جائے تو لچمن ریکہ کھیج دے تو لچمن ریکہ کھیج کے بتایا تسیتا یہی رہنا یہاں سے نکلو گے ہجاب سے نکلو گے تو کیا ہو جاؤ گے اب بھرن ہو جاؤ گے اور جیسے آیا رامر تو کس بحث میں آیا تھا کیا بحث میں آیا تھا گنڈا بن کے آیا تھا نہیں فقیر کے بحث میں آیا تھا سادو کے بحث میں آیا تھا بچھا لینے آیا تھا اور آپ بھرن کر کے لے کے چلا گیا اور جب سیتا گئی تھی تو سیتا بڑی حشیار تھی جب جانے لگی تو راستے میں سوچا میرے تلاش میں میرا دیور لچمن جی آئیں گے میرے تلاش میں میرا رام چندری جی آئیں گے تو کچھ نشانیاں چھوڑا تھا کبھی کڑی اتار کے پھیکی تھی کبھی نتھنی اتار کے پھیکی تھی کبھی پائل اتار کے پھیکی تھی اور جب اس کی تلاش میں یہ سارے نکلے تھے یکے بعد اگر سب اٹھایا رام چندری جی نے پوچھا تھا لچمن یہ کس کا یہ کڑی کس کی ہے یہ ہار کس کا ہے یہ سکری کس کی ہے یہ پازیف کس کا ہے تو لچمن جی نے سب کے جواب میں دیا تھا یہ میرے بابی کی ہے یہ میرے بابی کی ہیں مگر جب بابی کی نتھنی کی بات آئی بولا یہ نتھنی کس کی ہے بولا مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں تو مریعتہ پروشتم رام چندری جی نے کہا تھا یہ بھائی آنگل ایک ہے آنگل ایک ہے گھر ایک ہے مکان ایک ہے جس مکان میں تم رہتے اسی مکان میں میں رہتا اسی مکان میں تیری بھا بھی رہتی پھر تمہیں یہ نتنی کس کی تم دیکھا کیسے نہیں سنو میرے بھائی میرا دھرم تو اجازت ہی نہیں دیتا میں بھا بھی کا چہرہ دیکھوں بھا بھی تو ہمیشہ گھنگٹ میں رہا کر دی تھی میں نے کہا تیری کتاب نے پردے کا ذکر کر دیا پتا چلا سیتا نکاح میں رہا کر دی تھی اس لیے نکاح حجاب کسی ایک دھرم کو تارگیٹ نہیں ہر انسان پر ضروری ہے کہ پردہ کی اندر رہے قیمتی چیز پردے کے اندر رکھا جاتا قیمتی چیز پردے کے اندر رکھا جاتا ہے ہماری ماں بہنے ہماری عزت سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے ہم پردے میں رکھ کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قیمتی چیز ہیں عزت ہیں اس لیے ہم اس کو پردے میں رکھتے ہیں اور اس کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر رکھتی ہے قانون اس پر نہیں بننی چاہیے قانون لنگا پر ہونا چاہیے جس کا سطر دیکھنے کے بعد کوئی دھرم اجازت نہیں دیتا کوئی دھرم سطر دیکھنے کے اجازت نہیں دیتا اس پر پابندی نہیں ہوتی مسلمانوں کو تارگیٹ کیا جاتا ابھی کچھ دن پہلے جانواپی پر مسئلہ چھیڑا کیا چھیڑا جانواپی پر بات چھیڑی بولے یہ فلانا چیز ہے یہاں وہ نکلا یہاں یہ نکلا ترہ ترہ کی بات ہوئی میں نے کہا میرے بھائی سنو آپ نے سنا پنڈیت راملال کا ذکر آپ نے سنائے نا یہ کون ہے پنڈیت راملال بنارس کے پنڈیت ہیں بہت مشہور پنڈیت ہیں اس کے ایک بیتی ہے شکل تعلیٰ دیوی آج اگر کوئی گرفتاری کے اندر کسی کے نام مسلمان ہو جائے محمد لگ جائے ایم ڈی لگ جائے تو بولتے ہیں مسلمان یہ فلاح ہے مسلمان یہ فلاح ہے میں کہتا ہوں ابراہیم نام کے شخص نے بانڈیت راملال کی بیٹی شکل تعلیٰ دیوی کی عزت کو تار تار کرنا کہا تھا اور کہا تھا لیٹر لکھا بولا اس کی بیٹی کی ڈولی میرے گھر سجے میرے گھر آئے اگر نہ آئے تو کیا ہوگا بستی میں آگ لگا دی جائے گی گھر جلا دیے جائیں گے ان کے سارے خندان برباد کر دیے جائیں گے تو جانتے ہو پانڈیت راملال کی بیٹی نے جب یہ خط پانڈیت کو دیا تھا پانڈیت پڑھ کے مگت تھا پانڈیت پڑھ کے خندان روتا تھا مگر پانڈیت راملال روتا نہیں تھا پانڈیت راملال کہتا ہے سنو میں نے مسلمانوں کا قرآن پڑھا ہے جیسے مسلمان اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ غیروں کی بیٹی کا عزت کرتا ہے وہ مسلمان اگر یہ نام کا ابراہیم ہے کام کا یہ ابراہیم نہیں ہو سکتا اس لئے اگر مسلمان کا انصاب دیکھنا ہے تو جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ اور انزیب آلمگیر کے پاس جاؤ ان کا انصاب دیکھو اور انزیب آلمگیر کو گالیاں دینے والو اور انزیب آلمگیر پہ تنز کسنے والو تاریخ سنو آج چطرویدی اعلان کرتا ہے تاریخ کیا ہے اور انزیب آلمگیر آلم اس پک کے مرد مجاہد کا نام ہے جو حکومت کرتے ہوئے بھی جس کے نماز تحجد کا ذا نہیں ہے بولو نیار سبان اللہ اور انزیب آلمگیر اس نے بادشاہ کا نام ہے حکومت کرتے ہوئے بھی پانچ وقت نماز تو پڑھتے ہی تھے زندگی میں کبھی تحجد کے نماز کا ذا نہیں ہوئی اس ذات کا نام اور انزیب آلمگیر ہے جب پنڈیت راملال کی بیٹی شکل تعلیٰ دیوی کو مرد کے لباس میں بھیجا شاہی لباس میں موگلو لباس میں بھیجا کیوں اس لئے کوئی تارگیٹ نہ کرے یہ لڑکی ہے اور مرد کے لباس میں جب آوران زیب آلمگیر کے سامنے پہچی کوئی نہیں پہچان رہا تھا یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے آوران زیب آلمگیر نے نظروں اٹھا کے جانتے ہو پہچان لیا صد کے خط کو لیا تو ان کے ہاتھ خط کو لیا تو پردے میں کر کے لیا تھا آوران زیب آلمگیر جانتے ہو کیا کہتے ہیں آوران زیب آلمگیر کی جیسے خط کو پردے میں لیا تو پنڈیت راملال کی بیٹی کہتی ہے سب کے خط کو اپنا ڈارے کا ہاتھ سے لیا میرے خط کو اپنا پردے سے کیوں لیا تو آوران زیب آلمگیر نے کہا تھا تم نے لباس بدل کے حلیہ بدل کے جانتے ہو آوروں کے نظروں کو دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر جو اللہ والا ہوتا ہے مصطفیٰ کا مستانہ ہوتا ہے ان کے نظروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ نظریں جھکاتا ہے تو تحت سرا دیکھتا ہے نظریں اٹھاتا ہے تورش محلہ دیکھتا لڑکی ہو لڑکی اور میں مرد ہوں پردہ ضروری ہے خط کھلیا کہا بیٹی سات مرتبہ بیٹی کہا کہنے کے بعد کہا تیری فریاد کیا ہے بلائے سا مسئلہ ہے یہ وراہی میں ایک شخص ہے مسلمان ہے وہ میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے اور ہم سے بالمگیر نے کہا ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں ہم اس اسلام کے کلمہ پڑھتے ہیں جب میرے نبی کے ساؤں نے حاتم تائی کی بیٹی کی رفتار ہو گیا آئی تھی سب نے کہا تھا کاٹ دیا جائے مار دیا جائے میرے نبی نے کہا تھا سنو سنو یہ کلمہ نہیں پڑی تو کیا ہوا یہ شہزادی ہے یہ بیٹی ہے میرے نبی نے حیاء کی چادر اس حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا تھا اور کہا تھا اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا میرے نبی نے جب اپنے چادر ڈال کے حضرت حاتم تائی کی بیٹی کے سر کو حیاء کی چادر سے نبازا تھا تب حیاء کی بیٹی جانتو حاتم تائی کی بیٹی میرے سرکار کے قریب آکے کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے دیبانہ ہوتا اسلام کا میار دیکھنا ہو اورن زیوالمگیر نے کہا بیٹی تیری شادی اسی تاریخ کو سجے گی ابراہیم سلم کا شکنجے تجھے کسنا چاہتا ہے لیکن نبی کا دیبانہ زمانے میں انقلاب کا نعرہ لگانا چاہتا کوئی شادی میں پہنچے یا نہ پہنچے میں پہنچوں گا تاریخ تری ہوئی اسی تاریخ کے بھول تاشی بجائے گئے ابراہیم ناچ رہا تھا شراب پی کے ناچ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا آج میری نفسی کی تکمیل ہونے والی ہے میری خواہشات کی تکمیل ہونے والی ہے جان تو اتنا ہی میں اور انجزی والمگیر نقاب پہنکے میدان میں آگئی چہرہ ہٹایا پردہ ہٹایا چہرہ دیکھا ابراہیم کتوال تھر تھر کا نعرہ لگای ارے یار بابا آگئے نعرہ لگای نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھئے وعدے کے کتنے پکیے ہیں پڑیے درد پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبارک صلی صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بابا جارے ناشتہ کر کے آئیں گے سمر مدھو پوری والی و سلام تو کیا کہا سب آئے جیسے پردہ ہٹایا اور انزیب آلمگیر نے کاپنے لگا حضور ماف کر دیجئے اور انزیب آلمگیر نے کہا مافی کے لائے کو تب نہ آج کے دلال ہمچے چمچے کی طرح نہیں جیسا دیکھا مکان فیصلہ بدل دیا ہولیہ دیکھا فیصلہ بدل دیا نصب دیکھا فیصلہ بدل دیا وارے میرے سرکار کے دیوانے اور انزیب آلمگیر فیصلہ نہیں بدلتے فرماتے تیرا نام مسلمان ہو سکتا ہے تیرا کام مسلمان نہیں آپ نے فیصلہ کیا بنا رس کے چوراہے پہ اپنے آپ کا آدمی تھا کروا دیا کرواانے کے بعد اپنے سر کو اللہ کی بارگمہ چھکا دیا روڈ پہ سجدہ کیا پنڈیت تھا ادھر دورتا ہوا آیا اور انزیب آلمگیر سجدہ آپ روڈ پہ کیوں کرتے ہو آؤ نہ میرے گھر کے چبوترے پہ کرو نہ آؤ نہ میرے گھر کے چبوترے پہ کرو نہ اور انزیب آلمگیر نے اپنے سر کو سجدے سے اکھایا ہے پنڈیت راملال اپنا گھر لے گیا ہے پنڈیت راملال کے گھر پہنچا اور انزیب آلمگیر نے کہا کچھ ہے تو مجھ کو کھانا دو کچھ ہے تو مجھ کو پانی پلاو پنڈیت دنگ رہ گیا بادشاہ آپ ہے بادشاہ آپ ہے کھانا آپ میرے گھر کھاؤگے آپ میرے گھر پانی پیوگے آپ مسلمان ہو آپ مسلمان میرے گھر کھانا پینا کروگے جب سے تیری بیٹی میرے پاس انصاف لینے کے لئے گئی تھی انصاف لینے کے لئے گئی تھی اسی دن سے میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور کہا تھا جب تک میں تیری بیٹی کا انصاف نہیں دوں گا اور انزیب آلم گرنے ایک قطرہ پانی پیے گا کھانا کھائے گا یہ مسلمانوں کا انصاف دیکھو پورے بھارت کے حکومت کرنے کے بعد جب تک غریبوں کا حق نہیں دلا دیتا جب تک مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں دلا دیتا نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا اور انزیب آلم گرنے اس برامن پنڈیت کے گھر میں پانی پیا کھانا کھایا کھانے کے بعد اس پنڈیت راملال نے کہا آپ سجدہ وہاں نہ کروگے سجدہ میرے گھر کے چبوترے پہ کروگے میں اپنی زمین کو مسجد کے لئے دعان کرتا ہوں اپنی زمین کو مسجد کے لئے دعان کر دیا میں نے کہا سناتنی ہندووں میرے بھائیو وطنی بھائیو سنو تیرا پنڈیت کیسا تھا جو اپنے رب کی عبادت کے لئے اپنی شور کی عبادت کے لئے اپنی زمین کو دعان کیا تھا مسجدوں کے لئے آج ہماری مسجدوں پہ دھابا تم بولتے ہو کہی تو اسلام در جائے گا مسلمان در جائے گا مسلمان اس قوم کا نام ہے درنے والا قوم نہیں اسلام مٹنے والا قوم نہیں اسلام کو مٹنا ہوتا تو جنگ پدر میں مٹ گیا ہوتا اسلام مٹنا ہوتا خیبر میں مٹ گیا ہوتا اسلام مٹنا ہوتا میدانِ کربلا میں مٹ گیا ہوتا ہماری یار میں نے پڑا ہے اسلام کی چڑے تا تُو سرا تک پہنچی ہے اور اسلام کی شاکھ ہے عشمو اللہ تک کل اسلام زندہ تھا آج بھی اسلام زندہ ہے قیامت تک اسلام زندہ رہے گا اسلام کو مٹانے والے مٹ جائے گے اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اسلام مٹنا ہوتا ابو چحل کے ظلم سے مٹ گیا ہوتا وطبا کے ظلم سے مٹ گیا ہوتا لیکن پتا چلا اسلام مٹنے والا نہیں اسلام کو جتنا مٹاؤ گے اتنا ہی اُبھرتا جائے گا اتنا ہی اُبھرتا جائے گا تیری کتاب نے اس کی کھنڈن کی جا یاد ایدائی دھرم سگلانی مدھور مشہو تتیار گرشنہ اتار نیار تم تم پھرچو اممہ تھم ایدائی دھرم سگلانی اتنا ہی اُبھرتا جائے گا اتنا سندر ہوگا اتنا اُبھرتا جائے گا اتنا پیارا ہوگا مدھور مشہو تتیار گرشنہ اتار نیار تم تم بڑے بڑے اوتار اس کی پرشنسہ کرے گا پھرچو اممہ تھم وہ کونسی جگہ میں آئیں گے جب آسو کنات کے دھرک میں آئیں گے فیضابات آئیو دیا میں آئیں گے کہاں آئیں گے بولا جہاں آئیں گے وہاں جگہ اُس جگہ کو نہ کیا کہتے ہیں جہاں یدھ لڑائی حرام ہوگا اسی جگہ پر وہ آئیں گے اسی جگہ پر آئیں گے اور ایو دیا کا معنی ہوتا ہے لڑائی حرام وہیں نبی آئیں گے کائنات کا حبیب آئیں گے پیغمبروں کے پیغمبر آئیں گے میں نے کہا ایو دیا میں تو ہزاروں کھون بہے وہ ایو دیا میرے سرکار کے پیدائش کا استان نہیں ہے آئے اوتاریک پڑھو جس جگہ پر میرے نبی آیا وہ جگہ کو بولتے ہیں جہاں لڑائی تو حرام ہے سر کا جوئی مارنا بھی حرام ہے وہ لو سمال ہوگا وہاں نبی آئیں گے محمدہ بلوت محمدہ وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے وہ سب سے بڑے طاقت پر ہوں گے ان کی طاقت کا اندازہ یہ ہوگا ساری طاقتیں محدود ہو جاتی ہیں کوئی بلوان تب کہلاتا ہے تھنوس توڑتا ہے تو بلوان کہلاتا ہے کوئی پروت اٹھاتا ہے تو بلوان کہلاتا ہے کوئی پہار اٹھا کے لاتا ہے تو بلوان کہلاتا ہے کوئی سنجیونی بھوٹی لاتا ہے تو بلوان کہلاتا ہے میرے اسلام کے شہزادوں میرے اسلام کے ماننے والوں اپنی مقدر پر ناز کرو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو بروت کو تو نہیں اٹھایا مگر انگلی کا اشارہ کیا ہے آسمان کا چندرمہ کو اپنے انگلیوں میں نہ چاہتا تھا آسمان کا چندرمہ نہ چاہتا چلا گیا کہتاو بلوتم مہانم وہ سب سے بڑے مہان ہوں گے بلوتم مہانم ان کی کتاب وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے میں نے کہا بلوان کی تاریخ پڑھنے والے ہزاروں تاریخیں پڑھی ہیں تو کہا سنو کوئی پروت اٹھانے سے بلوان کہلا سکتا ہے تیرا نبی زمین پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے آسمان کو چندرمہ نچاتے وہ کتنا بڑا بلوان جن کے اشارے سے سورج پلٹائے وہ کتنا بڑا بلوان ہوگا اس لئے بلوطم مہانم محمدم محمدہ اس لئے بلوان کا نام محمد ہے وہ سب سے بڑے خندان میں جنم لے گا اس سے بڑا دنیا میں کسی کا خندان ہوگا میں نے کہا سب کی خندان کو میں نے کھنگال کے پڑھا سارے خندانوں کو میں نے پڑھا سلسلہ منقطع میرے نبی کے خندان کا سلسلہ کل بھی منور تھا آج بھی منور ہے قیامت تک یہ چہرے یہ سنیوں کے چہرے یہ ہمارے سر پہ داری رات کے نین قربان یوں ہی نہیں ہے نبی کے نام پہ قربان ہے اور جو نہ قربان ہو میں نے پڑھا کتابوں میں تمہاری کتاب کہتی ہے شال مندی پہ شمل گرام مکھیا سے برا مناشیہ وَمْمَحَانْتَمَ بَوْنَيْ وِشْنُوْ تم نے لفظ کو حضب کیا چطرگوڑی وہاں سنوٹی تلاش کر کے پیرے سامنے آم بھور بابا شریف ید میں دو یون پر جو دیوا کہتا وہ نبی بھورے بھور میں آئیں گے شال مندیپ میں آئیں گے خجوروں والا شر میں آئیں گے اور جب نبی آئیں گے کعبے کی دیوار چھک جائے گی میرا پہ کعبہ چھک جائے گا یہی وجہ ہے جب میرا نبی آیا عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنے پوتے کو لے کر میں پوتے کو لے کر خان کعبہ کی طرف جا رہا تھا میری نظر خطا کر گئی انصاف نہ کر سکی میں سوچنے پر مجبور ہو گیا میں کعبہ کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ خود میرے طرف جھکتا چلا جا رہا ہے کعبہ میرے طرف جھکتا چلا جا رہا ہے عبد المطلب فرماتے ہیں اے کعبہ جب میں تیرے تواف کرتا تھا تیرے اندر جھاڑو دیتا تھا میں تیرا متولی کرتا تھا دیکھ بال کرتا تھا آج تک میں نے تجھے جھکتا ہوا نہیں دیکھا آج تک تو آج تک کو جھکا ہے تو کعبہ نے کہا سب کا قبلہ میں ہوں مگر میرا قبلہ محمد الرسول اللہ ہے میں جھکا نہیں ہوں جھک کر کے تیرے پوتے محمد کے تاثیر کر رہا ہوں اب جب میرے سرکار آئے تو علماء نے لکھا مورکوں نے لکھا علماء جلال الدین سیوتی نے لکھا کون علماء جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جس نے پہ سٹھ مرتبہ ایک رواق میں آیا ہے پچھتر مرتبہ حالت دیدار میں میرے سرکار کا دیدار کیا حالت بیداری میں سرکار کا دیدار کیا ہے والماء جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں میں نے جب سرکار کی ملاد پڑھے میرے سرکار کی خصائص بیان کیا تو جانتے ہو فرماتے ہیں میں نے جب میرے سرکار کا دیدار کیا تو سرکار کے قدموں پہ گر گیا کہنے لگا حضور میرے دماغ میں ایک ٹنشن رہتا ہے حل کر دیا جائے بولا کیا بولا میں جنت میں جاؤں گے یا جہنم میں جاؤں گا میرے سرکار نے کہا اے علماء جلال الدین سیوتی یہ چہرہ جو میں تجھے دکھا رہا ہوں کیا یہ چہرہ میں جہنمی کو دکھا سکتا ہو نہیں یہ چہرہ میں جنتی کو دکھا رہا ہوں تو علماء جلال الدین سیوتی نے کہا میرے سرکار جنت میں جانے کا دو طبقے ہوں گے ایک تو جائے گا تو حساب و کتاب کے بعد جائے گا ایک جائے گا تو بغیر حساب کے جائے گا میرا نام کی سکیٹ گہری میں ہے یا رسول اللہ کرم کیا جائے میرے سرکار نے کہا جا جلال الدین سیوتی تو بے حساب میرے ساتھ جنت میں جائے یہ میرے نبی کی ملاد پڑھنے والے ہیں یہ میرے سرکار کا ذکر کرنے والے اتنے بڑے عاشق میرے سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہا وہ شال مندیب میں آئیں گے خجوروں والا شہر میں آئیں گے پتریلی زمین میں آئیں گے غارِ حرہ میں وہ عبادت کریں گے غارِ سور میں اس کی تنہائی کے جگہ ہوگی آپ نے علماء سے سنا میرے سرکار جب غار کے اندر گئے میرے سرکار جب غار کے اندر گئے نہیں سیدنا صدیق اکبر پہلے غار کے اندر گئے پہلے غار کے اندر میرے سرکار نے کہا تم جاؤ پہلے غار کے اندر صدیق جاؤ صدیق غار کے اندر گئے غار کو سافت کیا غار چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا تھا اس میں سوراک بھی تھا فرماتے ہیں صدیق اکبر نے دال دیئے فرماتے آپ نے پڑھا ساتھ نے کاک لیا سدھی کے اکبر نے کہا اگر تو نبی کا عاشق ہے میں بھی تو نبی کا عاشق ہو تو کاٹ کے مجھے موت کے گھاک اتار سکتا ہے میرے پیر میں موت آئے گی میرے گود میں میری زندگی کھڑی ہے میرے گود میں میری زندگی مسکر آ رہی ہے پیر میں میری موت ہے میرے نظروں میں میری زندگی ہے نبی کو گود میں لیا ہے ساپ میں ایک مرتبہ نہیں دسا کتابوں میں آئے ایکارہ مرتبہ ڈسا زہر کے اثر سے سیدنا صدی کے اکبر کے اتنے اثر ہوئے میرے سرکار جانتے ہو حضرت صدی کے اکبر کے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں نکلے آنسوں موقع بن کر نبی کی آگوش مبارک میں آئے نبی کے ودہا والے چہرے پر پڑے میرے سرکار نے آنکھیں کھولی میرے سرکار تو سب جان رہے تھے مگر دیوانوں کو بتانا مقصود تھا دیوانوں کو بتانا مقصود تھا نمازیں قضا ہو تو آدھا ہو سکتی ہے محبت قضا ہو تو آدھا نہیں ہو سکتی صدی نے میرے نبی کو آگوش مبیٹھا کے زندگی کے ہر لمحات قضا کر دیئے محبت کو قضا ہو جب محبت کو قضا نہیں ہونے دیا جانتے ہو سیدنا صدی کے اکبر کے آنکھوں سے آنسوں جو نکلے میرے نبی کی چہرے پر میرے نبی نے آنکھیں کھولی دیکھا روتا ہوا ایک یار دوسرے یار کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا میرے نبی نے کہا کس نے رولایا ہے پولا سامنے کٹا ہے میرے سرکار نے اپنا لواب دیہن ڈال دیا لواب دیہن کا ڈالنا تھا اثر ختم ہو گیا اور جب اثر ختم ہو گیا صدی کے اکبر فرماتے یار رسول اللہ مجھ کو پیاس لگی ہے میرے نبی نے کہا جاؤ درمیانے گار کے اندر جاؤ وہاں پانی ملے گا یار کیسا تھا آپ کوئی پوچھے حافظ بدرگی ساتھ اسٹیج میں پانی ہے یہ تو دیکھیں نہیں تو بولیں گے پانی نہیں صدی کے اکبر نے غار ساف کیا اور جب پیاس لگی تو بولا حضور پیاس لگی ہے میرے نبی نے کہا درمیانے غار چلا جا پانی ملے گا صدی کے اکبر نے یہ نہیں کہا غار میں نے ساف کیا پانی کہیں تھا ہی نہیں میں کیا جاؤں میرے سرکار مزا کیا کر رہے ہو جیسا ہی میرے نبی نے کہا درمیانے غار میں پانی ہے پی کے آ صدیق نہ دیکھا نہیں کچھ نہیں سنا نہ دیکھا فوراں دوڑ دیئے میرے یار نے کہا جیسے چلے رب نے صدرہ پہ جانتے ہو جبریل سے کہا جبریل ایک یار نے ایک یار سے کہا ہے وہاں یار کو پہنچنے سے پہلے جنت کی نہروں کو قہدو جاری ہو جائے جیسے صدی کے اکبر غار کے درمیان میں پہنچے پانی نکلا وہ پانی صدی کے اکبر سے میرے سرکار نے پوچھا وہ پانی کیسا تھا فرماتے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا شاہد سے زیادہ میٹھا تھا اور خوشبو مشکمبر سے زیادہ خوشبودار تھا میرے سرکار فرماتے کیا کبھی تم نے پیا بولا نہیں میرے صدیق فرماتے ہیں سنو اسی کے دل میں نبی جاتا ہے جس کے دل میں پہلے صدیق جاتا ہے آج بات کرنے والے کہتا ہے میں علی کا مطولہ ہوں میں علی کا چاہنے والا ہوں اس لئے صدیق کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اسے معلوم نہیں میرے نبی نے خلافت کا نسل پاک کے دنیا کو بتایا ہے انا مدینہ تنیل میں صدیق انہوں ساسوہا عمر ان جغرانوہا عثمان ان سقفوہا علی ان بابوہا میرے نبی فرماتے ہیں جس اسلام کے بنیاد صدیق ہو دیوار عمر ہو شت عثمان ہو دروازہ علی ہو وہ اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ پہلے صدیق گیا پھر نبی گیا تو اس کے دل میں کبھی میرا نبی نہیں جائے گا جس کے دل میں صدیق نہیں جائے مولا علی میرے آنکھوں کے تارے ہیں لیکن صدیق اس آنکھوں کے تاروں کی روشنی ہے اور ایک بات بتا دوں یہ آمد سرکار ہے یہاں کیا بھی نوجوان کمیڈی نے بڑا اچھا انتظام کیا کھانے پینے ہر طرح کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن ایک بات بتا دوں جب میرے سرکار آئے ابھی میں نے دیکھا جیسے آیا تو چراغہ ہے روشنی ہے کمکمے حضرت عامنا بیان فرماتی جب میرے سرکار کا تولد ہوا میرا بیٹا دنیا میں آیا تو میرے گھر میں آسمان کے ستارے آگئے بولو کیا سبان اللہ آسمان کے ستارے آگئے اب سائنڈ سے پوچھو گوگل سے پوچھو ستارے کتنے بڑے ہیں تو یہ زمین سے بڑے ستارے ہیں یہ زمین سے ایک ستارہ اس نے بڑا ہے اور عامنا کا گھر کتنا بڑا عامنا کا گھر کتنا بڑا پھر ستارے ایک ستارہ نے ستارے آگئے کئی ستارے آئے اور ایک ستارہ آسمان سے بڑا ایک ستارہ زمین سے بڑا اور جب زمین سے بڑا ستارہ ہے تو عامنا کے آنگڑ میں شوپ اللیل نامی جگہ پر وہ ستارہ کیسے آیا وہ ستارہ کیسے آیا آمینہ کی بیان ہے وہ ستارہ آیا جانتے ہو اس کی وضاحت علماء نے کیا ہے کہ رب نے کہا اے ستارہ تو بڑا ہو سکتا ہے مگر جب تو میرے یار کے گھر میں جاؤ میرے محبوب کے گھر میں جاؤ تو بڑا بن کے نہ جاؤ چھوٹا بن کے جاؤ اب وہ ستارہ چھوٹا بن کے میرے سرکار کے قدمے میں یہی وجہ ہے یہ نمبر یہ شٹیج یو علماء آج ہم پر جو ظلم ہو رہا یہ ظلم ہمارے کس بنیاد پورا جانتے ہو ہم آمالوں کی بنیاد پورا اب یہ علماء جھارکنڈی آیا وہ نکڑے وہ ناز تاریخ نہیں ہے یہاں کی تاریخ لینے گواہ دوسری تاریخ لے لیا اور پورا مجمع جیسے آیا چطربیدی کی کوئی خیریت نہیں جھارکنڈی بابا آیا ہے جھارکنڈی آیا ہے ہمیں یار جھارکنڈی میں کیا ہے سب لوگ جھارکنڈی کے دیوانے کیوں اسی کو دیکھ رہے ہیں یہ بنجمع زیادہ آدھا سے زیادہ انہی کا میں نے کہا سنو میرے بھائی جھارکنڈی کے نام پہ آٹھ ہزار دس ہزار قربان کرنے والوں کبھی کلیجے پراتھ رہ کر سوچو جھارکنڈی کون سے خطاب کرے گا کیا جنت کی ٹیکٹ دے دے گا نہیں نا لیکن لفافے میں آٹھ سے دس ہزار نظرانہ پیک ہوگا لیکن یہی امام صاحب ابھی میں نے دیکھا حاصلی میں بھی نام نہیں تھا اب دیکھو اسطحار کے اندر بڑا بڑا نام بڑے بڑے لفافے چھترویجی کون دن آئے گا جھارکنڈی کرنے زیرانہ اگر دس ہزار میں بات ہے آٹھ ہزار دے تو دوسرے دن پھون کرو کال ریسیب نہیں ہوگا مگر تیرے امام کتنا دیالو ہے کتنا کرپالو ہے کتنا دیابان ہے آپ کے کبے آپ کا خیال کرتا ہے آپ کے خندان کا خیال کرتا ہے آپ کی بیٹی کا خیال کرتا ہے آپ کے بوش کا خیال کرتا ہے آپ کے مردے ماں باپ کا خیال کرتا ہے لیکن لفافہ ان کا مشکل سے دو سے ڈھائی سو پانچ سو دے دیا جائے تو کیفیت وہ تو امام تھا کیوں دے دیئے میرے بھائی جھارکنڈی کو ابھی دیشے گا تقریر کریں گے اتنا ہی نام سمجھ میں نہیں آیا گا لگے گا بندے کو پوچھا جائے کیوں ہی نام دے رو بھائی جھارکنڈی کی کہا ان سے زبان میں تقریر کر دی عربی بول دیئے حدیث پڑھ دیئے قرآن پڑھ دیئے اس لیے بولا نہیں کھوٹھا بولا اس لیے کھوٹھا زبان کی اتنی اہمیت ہو گئی چطرویدی شنسکریت بولنا تو کوئی دسکجہ نہیں دے ایسا لگ رہا ہے کہ چطرویدی کی زبان کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے ملت کے نوجوانوں میں کسی جھارکنڈی کے مخالف نہیں ہوں ان کی تقریر کے مخالف نہیں ہوں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جھارکنڈی کو دلوں میں بسانے والو پہلے اپنی امام کو دلوں میں بساؤ اپنے معزن کو دلوں میں بساؤ جھارکنڈی تقریر کرے گا پیسہ لے گا سباب آپ کو ملے گا سنوگے سباب کتنا ملے گا لیکن آؤ میں بتا دوں ایک معزن معزن کون کرتا جو محل والا معزن کرتا جس کا بیٹا نوکری کرے گا موزن کرے گا ازان دے گا مسلمت نہیں ازان کون دے گا غریب دے گا اور غریب کو پھر ہم محبت کرتے ہی نہیں غریبوں سے غریبوں سے نفرت ہی نفرت ہے مزدوری کرتا تو اس کی زندگی تحسنا اس کو کسی بات میں ہم نہیں پوچھتے بڑے لوگوں کو شادی بیا برطواری بھت گئی سب میں پوچھیں گے غریب کو پوچھیں گے ہی نہیں اور جب مر جائے کوئی تب کوئی مالدار آ کے چہرے سے کفن ہٹائے گا نہیں رات بار اگر بطی جلا کے کوئی مالدار بیٹھے گا نہیں وہ ڈائریکشن دے گا کفن لائے کی نہیں لائے ایسا کفن لانا ایسا ہی تر لانا کمر خودائی ہوئی کی نہیں گھر بنا کی نہیں وہ ڈائریکشن دے کے چلا جائے گا لیکن ایک قریب مر ایک غریب انسان رات بار اگر بطی جلا جلا کے مردے کے سامنے بیٹھتا ہے پھر ہم غریبوں سے نفرت کرتے ہیں غریبوں سے نفرت کرتے ہیں کفن ہٹا کے چہرہ دکھانے والا مردوں سے نفرت تو وہ کرتا مالدار کین لگتا دورے سے جائے گا دورے سے دیکھے گا اور دعا بھی نہیں یاد ہے اس کو اور ناک بند کرے گا ادھر سے چلا جائے گا لیکن یہ غریب انسان بیٹھ کے کفن بھی ہٹائے گا چہرہ بھی دکھائے گا کبر بھی کھو دے گا میت کو لے کے جائے گا چار پائی کو لے کے جائے گا چار دین تیجے چالیس میں کی محفل ہوگی کوئی مالدار نہیں بیٹھے گا اس کو دکان سے فرصت نہیں اس کو بگنیس سے فرصت نہیں اس کو کسی اور کام سے فرصت نہیں تیکتاری سے فرصت نہیں غریب کو رنخانی بھی کرے گا میت کا گھر بھی بنائے گا چادر بھی لائے گا سب غریب کرے گا لیکن جم شاہ بیویہ کی بات ہوگی برتباری کی بات ہوگی تو سب سے پہلے وہ ڈھکار لیتا ہوا آئے گا اور غریب کو چٹائی بچھا کے کھانا کھلائے گا اور مالدار کو گھر کے اندر دسترخان بچھا کے کھانا کھلائے گا تو وہاں یہاں نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا اے میرے ملت کا نوجوانوں میرے سرکار نے کہا تھا تیرے دسترخان اگر لاکھوں کا بنا ہو اس میں اگر خریب نہ بیٹھا ہو تو لاکھوں کا کھانا بیکار ہے اور اگر اس دسترخان میں ہزار روپیے کا کھانا ہو ساکھ سبزی ہاتھ ہو اور اس میں ایک غریب بیٹھا تو لاکھوں کے کھانے پہ بھاری ہے ہاں چطرویدی کو ہزاروں ہزار کا لفافہ دے کے لوگ بلاتا ہے میں کب آتا ہوں جب آپ پیسہ دیتے ہو تب آتا ہوں لیکن اللہ کا کرم ہے امام کو ایک مہینے کی تنکھا ڈیڑھ مہینے کے بعد دیا جائے امام آپ سے شکایت نہیں کرتا بغاوت نہیں کرتا پرانہ بند نہیں کرتا ازان بند نہیں کرتا اور موقع ملے کبھی اللہ دولت دے تو اس دولت کا کسی شائروں پر نہ لٹا کر کے کسی معزن پر لٹا دیا کرو آپ کے مسجد میں جو آزان دیتا ہے فضائل میں سنا دوں ایک معزن جب مسجد سے آزان کی صدا لگاتا ہے اور جا کر جھاڑو دیتا ہے جھاڑو دیتا ہے بڑے لوگ مسجد میں جھاڑو نہیں دیتا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں جو بندہ مسجد میں جھاڑو دے کے ایک دنکہ نکال دیتا ہے اللہ اس کو عمرہ کا سباب عطا کرتا ہے آج ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں امام سلام کیوں نہیں کیا معزن سلام کیوں نہیں کیا وہ روزانہ پانچ وقت مسجد میں جھاڑو دے کے پانچ عمرہ کا سباب لیتا ہے ہم سگریٹ بی پی کے گھٹکا کھا کھا کے دوسرے کے چگل کھوری کر کے ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں اور ہم کس بنیاد تو اس کی عزت نہیں کرتے کیونکہ وہ غریب ہے وہ مسجد میں آزان دیتا ہے آزان دینے والا تمہارا پیارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا لیکن وہ رب کا اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے بیلال نے آزان دی تھی کابیج کے چھت کے اوپر میرے سرکار میراج میں گئے تھے سمدنا فتداللہ وقابہ قوسین اوازنا میرے سرکار جب رب کے قریب گئے تھے ایک آواز آ رہی تھی صدرہ پہ جبرین سے میرے نبی نے پوچھا تھا یہ آواز کس کی ہے جبرین نے کہا تھا یہ آواز آپ کے بیلال حضرت بیلال کی آواز ہے جو کابیج میں چلتا ہے تو اس کی چوتے کی آواز صدرہ کی بلد بھی پہ کیا عشق تھا میرے بھائی غریب تھا مگر عشق اتنا اونچا تھا آج محلے سے ابھی میں شکاری پڑا علاقے میں تقریر کر رہا تھا میں نے مجمع سے پوچھا کوئی ہیں جو عمرہ کر کے آیا ہے حج کر کے آیا ایک آدمی کھڑا ہوا بولے حضرت میں نے چار عمرہ کیا چار عمرہ کیا ایک حج کیا اور دوسری کی تیاری ہے میں نے کہا آپ کے غاؤں میں آپ کے محلے میں کوئی غریب بھی ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے خامش ہو گیا میرے ملت کے نوجوانوں اللہ نے حج آپ پر فرض کیا ہے ایک حج کرو تو دوسرا حج کا ارادہ ترک کر دو محلے میں دیکھو کوئی غریب ہے کوئی لاچار ہے کوئی یتیم ہے کوئی بیکس ہے کوئی مجبور ہے کوئی بے سارا ہے اس کا سارا بنو قسم خدا کے حج کرو گے کوئی ایک حج کا سوا ملے گا اگر کسی غریب دیٹی کے آپ نے شادی کرا دی جب تک وہ ساس لے گا ایک ایک ساس کے بدلے میں اللہ آپ کو عمرہ کا سوا ہم نے ان چیزوں کو فرامش کیا اور ہم حج پہ حج کر رہے ہیں عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں ہاج اس پہ کمیشن بنا ہوا ہے یہ ٹیم بنی ہوئی ہے اتنے کو کرا دو اتنے ٹیم کو جوڑ دو ہم تمہیں فیری کرائیں گے اس کو بھی تیارہ سمجھنے ہم نے غیروں کا خیال تو کیا اپنوں کا خیال نہ کیا میں کہتا ہوں جہاں آپ دوسروں کا خیال کرتے ہو وہاں سب سے پہلے اپنوں کا خیال کیا کرو اپنوں کا خیال کیا کرو ہمیں اپنوں سے در لگتا ہے خیروں سے در نہیں لگتا اسلام کی آبیاری جو ہے وہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے آؤ میں آپ کو بتا دوں میرے سرکار کی پرشنسا سارے پنڈیٹوں نے کیا ہے تنسی داس سے لے کر کبیر داس تک کبیر داس سے لے کر او محمور لکھ نبی تک اور یہاں تک کہ گوتم بودھ میرا بھارت کا پرائم منیسٹر لندن جرمن جاپان واسنٹر سوپر پاور کانڈری اپ ڈی ورلڈ کا خیال جب پاتا ہے تو جانتا ہوں دنیا میں کہتا ہے میں بودھ کے دھرتی سایا ہوں بودھ کے دھرتی سایا ہوں وہ زمین جہاں بودھ کی ہے جانسل سکار پایا جاتا ہے گنگا زمنی تحضیب ہے میں کہتا ہوں سنو اے تاریخ بیان کرنے والو اے بھارت کی تاریخ بیان کرنے والو کبھی بودھ کے زبان سے جو جملہ نکلا ہو جملہ تو بیان کر دیا کرو بودھ نے پیدا ہوا تھا کہاں پاتلے پتری کے دردی پر عظیم آباد کی سرزمین پر مہا مایا اس کے ماں کا نام تھا ماتا کا نام تھا جنم لیا جنم لیتے ہی کہا تھا ساتیم پر اتارتیتم ستیمہ کرتیتم تساہیسی پرودھ بھانم کہتا سارے سچوں کو اے بودھ کو سچا گھنے والو سارے سچوں کو ایک طرف رکھو آمنہ کے لال کی سچائی سارے سچوں پر بھاری جو بودھ نے میرے سرکار کی پرشنسہ کی کبھیردانس نے سرکار کی پرشنسہ کی آگے چل کے نبتا دو تم سی دانس نے میرے نبی کی نات پڑھی بولو گے مولانا کون سی کتاب میں پڑھی ہے اگلا بار میں آیا تھا وقت میں نہیں ملا ہمارے فرقان بھائی نے بولا مولانا چترویدی کو چاہیے جھارکھنڈی کو چاہیے دو آئیں گے تو ہی جلسہ کروں گا میں یہاں کی کمیٹی کا میں آبھاری ہوں میں دعائیں کرتا ہوں ہی پرتی پالک سورک چھا کرو اس عوید درد شکتی سے جو پرن کا ناش کر کے پاپ کا عدیش کرتا ہے سارے پرشنسہ اس پرماتمہ پرمشک ایمان کے نام ہے جو سمپورن جگت کا برمات ہے خالق ہے مالک ہے جو کائنات کو کن کہ کے پیدا کیا ہے فیہ کن کہا تو دنیا بن گئی ہے اس اللہ رب العزت کی جب پرشنسہ اس کی تاریخ میں بندہ محفل سجاتا ہے جانتے ہو دولتیں خرچ ہو جاتی ابھی میں جلسے ابھی گھر کے روم کے اندر آرام کر رہا تھا میں نے ان سے سنا کہ حضرت اس سال جتنا بڑا جلسہ ہے آنے والے وقت میں میں اس سے بڑا جلسہ کروں گا بولو انشاءاللہ اس سے بڑا جلسہ کروں گا اب حوصلہ دیکھو نبی کی بات کرانے کے لیے ابھی اسے دل میں ارادہ بنا لیا تو سمجھو کہ مدد اللہ کی جانب سے ہوتا جائے کیونکہ میں نے پڑھا آج ہم کسی مسجد کو کسی نے قبضہ کر لیا تو ہم حق نہیں چھوڑتے حق نہیں چھوڑتے کیونکہ میں نے تاریخ پڑھا خانِ کعبہ میں تین سا ساٹھ بٹھا خانِ کعبہ میں تین سا ساٹھ بٹھا لات وہی تھا منات وہی تھا عزہ وہی تھا ہوبل وہی تھا مگر میرے سرکار نے تواف تھوڑا تھا کیا نہیں چھوڑا تھا میرے سرکار تواف پہ تواف کرتے چلے گئے تواف پہ تواف کرتے چلے گئے میرے سرکار نے کہا آج وقت تو ان کا ہے کل وقت ہمارا اور یہی وجہ ہے میرے نبی نے مکہ فتح کیا آج مکہ پہ قبضہ حکومت کس کی میرے سرکار کی بولو سبالت آج طاقت کی بنیاد پہ کسی کو حکومت ہے کل کسی کی حکومت ہوگی کل کسی آر کی حکومت ہوگی لیکن جو بات میرے سرکار نے کہی ہے قرب ایک قیامت سے پہلے سم میرے نبی کا دیوانہ بنتا نظر ہے تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تلسی داس نے ایک بات لکھی کونسی کتاب میں چینے بالا براہ کیا رہے بولے مولانا صاحب آئیے گا تو تورا ٹاپک چینج کر دی اس لئے میں کچھ بدل کی تقریر کیا میں نے کہا آپ کیمرہ کیوں نہیں بدلتے بھائی بہت مہنگا اس لئے بدل نہیں پاتا تو چترویدی تقریر کہاں سے بدلے گا بولے نے نہیں بدلیے گا ہم لوگا بھیب نہیں بڑھتا ہم لوگا پیسہ نہیں آتا میں نے کہا چلو میں بدل دیتا ہوں تو میں نے سرکار کی باتیں تلسی داس نے اپنی کتاب رمہ سنگر بارہ اسکنڈی چھٹی کانڈی کے اندر تلسی داس نے وید بیاجی کے قول کو نقل کیا ہے نبی کی عشق میں نات لکھا سنا دو چچا دو چار منٹ اور سنیں گے زیرا زندہ دلی کے ساتھ یا رسول اللہ اب سنو میرے سرکار کی محبت کیا کہا کہتا یا نمات کچھ بات کرا تو وید پرہن ستت سد واجو دیش عرب برگلتہ سوائے سو تھل بھونگا سنو کھگرا راجنی تب پریدو دکھاوے اپنی مد ست ست سمجھاوے برس سن سب سندرم ہوئی جہ کے بعد نہ پاوے کوئی جتنی سندرم تے کے ست چھاری ان کے بان سوے بہوہاری اگم نگم سیتی جو پارا اپنی اباہونی منوہ جارا تب ہر مانے نہ مانے کوئی بندو جا گرو گیا نہ ہوئی تلسی بھا جو بچن ست گھوئی وینا محمد پار لا کچھ کرو گے پار ہونے کے لیے محمد کا کلمہ پڑھنا پڑے گا وہ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا بندی تو انہیں اتراز کر وہ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا کا کلمہ پڑھنے سے یہ ہوگا وہ کلمہ کی شکتی یہ ہوگی اس کا پاور یہ ہوگا اگر کلمہ پڑھ لیا جائے اور گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوگا ایک کلمہ کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا سارے گناہوں کو مٹا دے گا وہ کلمہ کیا کہتا لا الہ الا اللہ ہرنے پاپنی لا الہم پرم پدم جرم بے کر براب توجہ پہ نام محمدہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ٹھکانہ ٹھکانہ گناہوں کا مٹ جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہنے سے ٹھکانہ جنت میں بن جاتا ہے تو کلمہ یہی ہے اور اس کلمہ لانے والے کی پرشنسا کیا کٹی کٹی بڑا منم مست شکل پر جا جنم اے دین بندو دھیا نمی ابھی نندنم سرس بھا گتم آتما نیر ملا دھرما گودے کندن کنچنم چندر مکھڑم کاری مری مانک نیج پنگ پنگ جب سرمنو حرشی کلم سبھی موہنی پیری درشنم دانی برمہ دیر کرنا آہنی پرشوہ ستم تیر تھروپم سبرگ سنبن کانگرہ تی پاؤنم پرنو ورطو صوبیم آرتی جوتی جنم استنم جنم و تیتھی دوی دس ربی اول اولم سب منگلم پراتی بات سندرم آمناتی پاؤنی جننی و سباگم مطروں صدیقوں فاروقوں عثمانوں علی و حیدرم فاطمہ تیری درشنی حسنین ستی کٹنبکم شاہ امم نبی کی ملاد کہتا پوری دنیا خاموش رہے گی نبی کا چرچہ ہوتا رہے گا نبی کا چرچہ کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک ہوتا رہے گا مٹانے والے مٹتے رہیں گے مٹانے والے آئیں گے خود مٹ جائیں گے اسلام بڑھتا رہے گا کیوں تاریخ میں لکھا ہے تم جتنا ہی تراش ہوگی اتنا ہی سوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کٹو تو ہرا ہوگا ہم مرد مجاہد کو کب خوف ہے مرنے کا کلوار کے سائے میں ہر سجدہ آدھا ہوگا ابھی جھارکھنڈی صاحب آئیں گے نا سب کا چہرہ مسکرانے لگے سب کا چہرہ مسکر آئے گا مسکرانا بھی چاہیے سنت ہے لیکن ہسنا منع مسکرانا سنت ہے ہسنا منع کیونکہ زور سے ہسنے سے وضو ناکس ہو جاتی ہے لیکن مسکرانے سے وضو کامل ہوتی ہے یہ میرے سرکار جانتی منع زور سے ہسنا منع تو جھارکھنڈی بابا آئیں گے تو سب کا دل منو رنجل سے ہردے گدگد سے آپ کو نا جانے کہاں سے کیا سکا ہو جائے گا اور پھر پرسو میرے ساتھ پرگرام میں حضرت کا شکاری پڑا علاقے میں تو میں کہتا ہوں عالم استقبال ہونی چاہیے تازم ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے لیکن بہت سارے لوگ آج میں بتا دو جو غرور کرتا گھمنڈ کرتا اس کو اپنے اسٹیج سے دور رکھو فلاں شاہر صاحب کو فون لگایا کتنا لیں گے پچاس ہزار اور ایک بار میں کال ریسیب نہیں ہوگا سیکریٹری کا فون نہیں صدر کا فون نہیں کن کا فون اٹھائیں گے کسی دوسرے کا فون اٹھائیں گے جو بات کریں گے چالیس ہزار میں اور نظرانہ ملے گا ان کو بیس ہزار روٹیہ ان کا کال ریسیب کریں گے اور ایسے چمچوں سے ایسے لفنگوں سے ہمارے اندر سچائی نہ رہی ہمارے اندر غرور آ گیا تھوڑا سا بولنے کا سلیقہ کیا آیا ہم کسی کا فون ہی ریسیب نہیں کرتے امام صاحب فون کی ریسیب نہیں ہو رہا کیوں کہ اس کا نام ان کے موبائل پر سیب نہیں ہے ایسے لوگوں کو مت بلاؤ جو آپ سے محبت کرے جو آپ سے پیار کرے اسی کو بلاؤ ایک فون پہ ہزار بار دعوت لینے کے بعد آج میں نہیں جا رہا ہوں کل میری طریق خراب ہے پرس میری گاری چھوڑ گئی نرسو میرا یہ ہو گیا اور جہاں کہیں زیادہ نظر نہ ملا وہاں چلے گئے ایسے مقیروں سے دور رہو چاہے وہ جھار کھنڈی ہو چاہے وہ چطروے دی ہو میں سچ بولنے کا دی ہوں ممبر پہ بولتا ہوں کار میں بولتا مجھے معلوم ہے ساری باتیں جھار کھنڈی سے بابا سکتا ہے مجھے شکوا نہیں مجھے خوف نہیں کیوں تیری آواز ہے انداز ہے تیرا سینہ علم سے خالی ہے پھر تو اپنے نکڑے کیوں دکھاتے جتنے شاعر برانتیر شاعر کو لکھیں لاؤ زیادہ شاعروں کے اندر آج وہ عالم نہیں ہے آج وہ عالم نہیں ہے مگر شاعر انقلاب بنا بیٹھا ہے شاعر آزم بنا بیٹھا ہے ایک آواز لگاؤ تو سونی نہیں جسی بھوتا چالیس ہزار لیں گے پچاس ہزار لیں گے نبی کی ناک کو بیجنے والا کبھی نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا نبی کی بات کو بیچنے والا نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا ابھی نکیب جلسہ سے آپ نے سنا کیمہ میں مالک حدیث پڑھا رہے تھے کانٹ لیا بچوں نے ڈنک مار لیا کبھی آپ نے حدیث کو پرانہ بند نہیں کیا کیوں پیسے کی بنیاد پر ہاتھا تو تقریر بن کر دیتے مصطفیٰ کی عشق میں پڑھا رہے تھے حدیث نہیں بن کیا اس لئے جو نکڑے کرے جو ناز اٹھائے محفلوں سے دور بھگا دو اور کہو تیرے پاس کیا آداز ہے تیرے پاس کیا انداز ہے تیرے پاس کیا علم ہے ہم تو آلہ حضرت کا عاشق ہے میرے سینے میں آلہ حضرت نے علم کا چراغ چلایا ہے آلہ حضرت سے کسی نے لکھا میری دکان نہیں چلتی تعویز دے دیجئے آلہ حضرت نے تعویز لکھ دی اور دوسرے دی اینام میں کا کیا گھی کا مٹکہ لے کر کچھ پیسے کا لفافہ لے کر آلہ حضرت کی مارگاہ میں عورت پہنچی بھلا حضرت قبول کر لیجئے نا یہ حدیعہ ہے میرے آلہ حضرت نے کہا آج تک تم نے حدیعہ نہیں دیا آج حدیعہ کیوں دے رہے ہو اس کا مطلب تم تعویز کی قیمت دے رہے ہو آلہ حضرت کے تقویٰ دیکھو تعویز کی قیمت نہیں لی اور دنیا والے کو پیغام دے دیا تعویز اللہ کی آیتوں کی قیمت نہیں ہوتی آیت اللہ کی آیتوں کو جو بیچا کرتا ہے وہ آشک نہیں ہوتا اس لئے اپنی تقریر کو بیچا نہ کرو اپنی نات کو بیچا نہ کرو جانتے ہو آلہ حضرت سے بڑا دنیا میں کوئی عاشق ہمارے نظروں کے سامنے مہینے نہ پڑھا مہینے پڑھا نہیں ہے کتنے بڑے عاشق تھے اتنی کتابوں کو لکھا یہ جتنے علماء بیٹھے سارے علماء مل کر کتنے کتاب کو نہیں پڑھا ہے تنے تنہا آلہ حضرت سے اتنے کتاب کو لکھ ڈالا بولو سبحان اللہ دو منٹ کے اندر سنا کے خدم کرتا اتنے کتابوں کو آلہ حضرت سے تنہا لکھا سارے لوگ مل کر جو پڑھے نہیں جو سنے نہیں وہ کتاب کو نام بیان نہیں کر سکتا اتنے آلہ حضرت سے اتنے کتابوں لکھا لیکن اتنا لکھنے کے بعد بھی آلہ حضرت کے اندر تکبر نہیں تھا غرور نہیں تھا کونسا علم ہے جو ان کے اندر نہیں ہے ایک علم آ گیا کوئی کھٹا پہ مہارت رکھ لیا تو غرور آسپن پہ چڑھ کے بولتا کسی کے آواز اچھی ہے سوریلی آواز ہے غرور اتنا کہ تیس چالیس نظرانے اور یہ عوام بھی اتنے پاگل ہیں مدرسے کے ہمارے لوکل کے مدہان پانچ سو ہزار روپیوں میں اتنے اچھے کلام پڑھ دیتے ہیں اور ان کو چالیس پچاس زار کے شاعر چاہیے ان کو بلائی جاتا اور ابھی سے دل میں یہ کہہ لیا جاتا ان کو بلائیں گے جو کبھی نہیں آیا ہے علاقے میں اگر دل میں یہ مقصد ہے دکھاوہ مقصد ہے لاکھوں کا جلسہ بیکار ہے اور دل میں صداقت کی نیت ہے اگر آپ نے اپنے امام صفحہ کرا لیا تو لاکھوں کے جلسے پہ بائے تو آلہ حضرت کے اندر کون سا علم تھا جو نہیں تھا میں ایک چطربیدی ہوں دو چار علم جانتا ہوں زمانہ استقبال کرتا یہ حافظ ہے قاری نہیں ہے مفتی نہیں ہے مفقر نہیں ہے محدث نہیں ہے مصنف نہیں ہے مدبر نہیں ہے لیکن ایک وقت میں جو حافظ بھی تھے قاری بھی تھے آلن بھی تھے مفتی بھی تھے مفقر بھی تھے مجردی بھی تھے اسی کو آلہ حضرت مولتے ہیں کوئی علم نہیں تھا جو ان کے اندر نہیں ہے چاہے وہ علم علم قیرت ہو علم تجمیر علم تفسیر علم اصول تفسیر علم حدیث علم اصول حدیث علم ثانید حدیث یم اسمہ الرجال یم جبرو تعدین یم تقری tidakذیس یم لغت والحديث یم رسمی خط القرآن یم الفقہ یم صول الفقہ یم الفرائ liked یم الکلام یم الاحکام یم العوزان یمظم قابلی گا یم البعام یم البیان یم البلاغت یم القائد یم النور یم نباحس یم الصرف یم النهو یم العداب یم العرود یم البحر یم العصاب یم النصاب یم المرادرہ یم ریاق علم زیجات علم تقصیر علم انصاء علم جبر مقابلہ علم تقلیم علم زفر علم الرمل علم توقیر علم آفاق علم نجوب علم سائط الارس علم جغرافیہ علم طبیات علم معباد طبیات رشترات فلکیات ارضیات مسلسات مادیات حدودیات شماریات مالیات موسمیات سیاسیات حیاتیات تعلقات تحقیقات تصریفات تنقیدات ردات عمرانیات مراویات مکاشفات شہریات عملیات نفسیات سارے علوم پر عبور تھا مگر گرور نہیں چھوٹے بچے کو دیکھتے تو سلام کرتے آج تو ہم سلام کا انتظار کرتے لوگ کچھ تھا آپ علم کا سمندر مگر بچے کو سلام کرتے اعلیٰ حضرت نے کہا میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھنے کے بنیاد پہ نہیں نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کے بنیاد پہ بناوں دل سے غرور نکالو غریبوں کا پیار دل میں دو غریبوں سے محبت کرو کوئی یتیم ہے شفقت کرو جتنے ہتھیلے کی نیچے بال آئیں گے اللہ ایک ایک بال کے صدقے میں گناہوں کو مٹائے گا ایک ایک نیکیاں بڑھائے گا میں رب کی بارگوں پراتھنا کرتا ہوں گوہار لگاتا ہوں اے مولا جس نے جلسہ کیا ہے جو جلسے میں آیا ہے میرے کہنے میں آپ کو سننے میں کوئی تصاو کوئی خامی غلطی ہو گئی تو مولا معاف فرمائے سب کو حق بولنے والا بنائے سب کو حق سننے والا بنائے فیصلہ دیکھ کے نہیں فیصلہ سچ اور چھوٹ کا فیصلہ کیجئے ذات دیکھ کے نہیں خندان دیکھ کے نہیں اگر ایسا ہے صدق اکبر کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ جنت میں آپ مہمان بنوگے اور آپ نے دیکھ کر فیصلہ کیا آپ نے دیکھ کر انصاف کیا وہ ایسا ہے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے وہ غریب ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو سمجھوں کے خدا آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا میں رب کی بار میں دعا کرتا ہوں میرے مولا ہم علماء کرام کی علم وعمل میں ہم مولا برکتیں عطا فرمائے یہاں کی نوجوان کمیٹی کے اندر مولا یک جائی سلامتی اور امن و آمان کی زندگی نصیب فرمائے بھارت کو مولا دن دونی راچو گنا ترقی عطا فرمائے بھارت کے اندر قانون میرے مصطفیٰ جانے رحمت کے فرمان بے سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میں نے جو واتیں کہیں کہنے میں سننے میں تصاوی ہو گئی میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زمبی او تو وہ علی حق لا الہ اللہ محمد الرسول